ازیزانے گرامی قدر دوستو آواز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج غالبان پانچ بر روزے بخار میربان ہوا ہوا ہے میں نے اس سے کہا بھی تھا بھائی کہیں اور چلے جا ان کے زندگی آپ سے اچھے بندہ نہیں ملا کوئی تو جب لوگ پشاور سے گلاسگو سے لندن سے آپ سے ملنے آسکتے ہیں تو مجھے آپ کیوں بھگا رہی میں بھی آپ سے ملنے آگیا ہوں تو اب جتنی دیر میں بول سکوں گا انشاءاللہ بات کروں گا اب یہ آواز کا ایسا حساب ہے کہ شاید بولتے بولتے ٹھیک ہو جائے تقریریں آپ نے بہت ساری سنی ہیں میری تقریر بھی ایک نہیں ایک سے زیادہ آپ لوگ سن چکے ہیں ایک بات آپ کو بھی سوچ دی چاہیئے میں بھی سوچتا ہوں کہ ایک آدمی جب کہیں بیٹ جاتا ہے تو اس کے اردہ گرد بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ لوگوں سے بھاگتا ہے لوگ اسے گھرتے ہیں یہاں تک نوبت آجاتی ہے کہ ایک حجومِ آشخان اس کو گھیرے رہتا ہے اس وقت کا نہ کوئی اتما وقت ہوتا ہے نہ کوئی آرام ہوتا ہے اس کے برعکس کچھ لوگ بیچارے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں لیکن لوگ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں اور اگر جاتے بھی ہیں وقت ہی دور پر تھوڑی دیر بیٹھ کے ادھر کی ادھر کی باتیں کر کے واپس سے جائے آتے ہیں یعنی کشش ان کے اندر اتنی نہیں ہوتی کہ لوگ جوک در جوک اس کی ادھر کی جمع ہو جائیں پرے کے پرے نظر آئیں اور میں تو بڑی عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کم ہوتے ہیں اور جنات وہ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہیں آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آگئے ہیں جنات اتنے سارے کیسے جمع ہو گئے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے اس آدمی کے اندر کیا خوبی ہے کیا وصف ہے کیا اس کے اندر کوئی مورائیت ہے یا اس کے خردنوش کا احتمام دوسرے لوگوں سے مختلف ہے کیا وہ سوتا نہیں ہے یا اس کی ضروریات زندگی نو انسانی سے مختلف ہے تو وہاں یہ نظر آتا ہے کچھ بھی مختلف نہیں ہے کھانا بھی وہی ہے جو سب کھاتے ہیں سونا بھی وہی ہے جو سب سوتے ہیں پھر وہ کونسی شہ ہے وہ کونسا وصف ہے وہ کونسی کشش ہے وہ کونسا مجمعت ہے تو اس بندے کے سامنے لوگوں کو جانے پر مجبور کرتی ہے نہ صرف مجبور کرتی ہے بلکہ لوگ اس سے والہنا پیار بھی کرتے ہیں عشق بھی کرتے ہیں اس کے پسپردہ اس کی تاریخ بھی کرتے ہیں اس کی افراق میں آہو بکا بھی کرتے ہیں روتے بھی ہیں دل تھام کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کیا وصف ہے کونسی شہ ہے تو یہ آج ہمارا مسئلہ ہے اس پہ ہم غور کریں گے حضور خلندر بابا اوڈیا رحمت اللہ نے کہ آج سالانہ مرس ہے بائیس سال حضور کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے ہیں جبکہ عام آزاد میں جب کوئی آرگوی اس دنیا سے پردہ کرتا ہے تو زیادہ زیادہ چھ مہینے میں سال بھر میں لوگ اس کا تذکرہ بھی بھول جاتے ہیں لیکن یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جتنا ان پر وقت زیادہ ہوتا ہے اسی منازبت سے لوگوں کے دل ان کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مر کر زندہ ہو گئے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ آلے کہ ہزار سال کے قریب ہو گئے کون کہتے گا ہونے کے وہ دنیا میں نہیں ہیں کس قدر وہاں حجوم ہے کس قدر وہاں لنگر ہے کس قدر وہاں پڑھنا پڑھنا ہے کتنے لوگوں کو وہاں جا کر سکون ملتا ہے کتنی لوگوں کی علامیہ ان کی تفیل میں ان کے وسینے سے دعا قبول کرتا ہے لوگوں کی یہ تلاش یہ کر رہا ہے کہ ان میں کیا ایسی چیز ہے کیا ایسی خوبی ہے جس خوبی کی بنیاد پر یہ چھے عرب انسانوں میں ایک آدمی نوائیہ ہو جاتا ہے جو چھے عرب آدھیوں میں بات نہیں ہوتی وہ اس ایک آدمی میں ہوتی ہے یہ قاندر بابا ہوئے لال شاہ باز قاندر ہوئے خواجہ مہین دین چشتی عجمیری غریب نواز ہوئے حضرت عبدالقادر جنانی بڑے پیر صاحب ہوئے دادا صاحب ہوئے شاہ دل لطیب ڈائی ہوئے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مر گئے میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی جہادت نہیں ہو سکتی مرنے کا مرلپ بھی یہ جس کا نام بڑھ جائے جس کو کوئی پہچانے نہیں جس کو کوئی جانے نہیں اگر ایک آدمی افریقہ میں ہے اور اس کا نام لیا جا رہا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہو تو مر گیا کیونکہ وہ افریقہ میں زندہ ہے اس لیے یہاں بھی زندہ ہے تو اگر ایک آدمی اس دنیا سے جانے کے بعد عالم عراف میں زندہ ہے تو افریقہ میں زندہ ہونا عالم عراف میں زندہ دنیا ہیں ایک دنیا امریکہ ہے ایک دنیا افریقہ ہے یہ دنیا عالم ناسود اس کا نام ہے دوسری دنیا اس کا نام عالم عراف ہے اللہ تعالی نے پاک میں شہادہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں یہ زندہ رہتے تم لوگ ہو اس کا شعور نہیں یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد آلی مقام ہے کہ جس تم قبر ستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل اہل قبور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر میں رہنے والے تمہارے سلام کا جواب دیتے لیکن تم سنتے نہیں ہو بل احیاء اولا گر نا تشو وہ سنتے تمہیں دیکھتے تمہارے آنے سے خوش ہوتے لیکن تم نہیں سنتے کیوں نہیں سنتے اس لیے نہیں سنتے کہ آپ نے کبھی اس آواز کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی آپ کے پاس ایک بہترین قلم ہے آپ دیکھیں لہنہ ساقت ہو گیا قلم بیکار ہو گیا جب بھی کوئی آئد بھی اس قلم سے کام لے گا قلم لکھنا شروع کر دیکھ اب یوں سمجھئے اس بات کو کہ انسان کی ایک زندگی یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہے ایک زندگی انسان کی یہ ہے کہ وہ افریقہ میں ہے افریقہ میں اگر کوئی زندہ ہے پاکستان میں وہ آتا ہی نہیں سو سال نہیں آتا اس کی سو سال کی عمر ہے تو آپ اس سے زندہ کہیں گے یہ بردہ کہیں گے جی اچھا اب اس دنیا سے کوئی آدمی چلا گیا اس کا نام آدمی عراف ہے وہاں زندہ ہے تو اس دنیا میں مرا ہو آئے زندہ ہے تو سوچ کے بتاؤ اگر آپ کی یہ بات سمجھ نہیں تو آندہ سمجھ نہیں آئے گی ایک عالمی افریقہ میں سو سال اس کی عمر ہے پاکستان وہ آئے ہی نہیں اس نے دیکھا ہی نہیں کسی ذریعے سے ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک آدمی ہے رائٹر ہے کیا وہ پاکستان میں زندہ ہے یہ نہیں ہے ایک آدمی پاکستان میں رہ رہا ہے وہ امریکہ چلا گیا اور پھر واپس یہاں نہیں آتا جب وہ امریکہ میں زندہ ہے تو یہاں دنیا میں زندہ ہے یا مر گیا ایک آدمی دنیا میں پیدا ہوا سار سال تک یہاں رہا سار سال کے بعد یہاں سے اس نے کہا اب یہاں نہیں رہنا اب یہاں نہیں رہنا وہاں دوسرے ملک میں جا کر رہنا ہے یہاں سے سارا بوڑیا اور اس طرح اپنا ریپیٹ کے سب چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا میں چلا جاتا ہے یعنی انتقال کر جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے تو وہ بند آج وہ منتقل ہوا وہ مر گیا یہ جیلا ہے تو بھائی جتنے لوگ ہمارے مر گئے ہیں یہ بتاؤ یہ مر گئے زندہ یہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتے صلایت تو ہے آپ ان کو مردہ جان رہے ہیں سوچ غلط ہے طرز نظر غلط ہے زاویہ نظر غلط ہے عربی کے لفظ ہے انتقال ہونا انتقال ہونے کا مردہ منتقل ہونا کہیں آپ نے یہ کہیں انتقال ہو گیا اب مرنے پر آج مر گیا مر گیا کا مطلب عمر ہو گیا یہ ہندی کا لفظ ہے عمر ہو گیا عمر ہو گیا کیا مطلب کہ اس طرح زندہ ہو گیا کہ اب موت نہیں آئے یعنی اب انتقال نہیں کرے گا وہ ہی رہے گا ایسا ٹھکانہ متعین ہو گیا ہے کہ جہاں سے وہ واپس نہیں آئے گا دماغ بھی آپ ذرا تھوڑا سا زور ڈال دیں کہ یہ جو مرنہ جینا ہے جس طرح ہم مرنے جینے کی تعریف کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے دوسری بات کہ ایک آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتا ہے وہاں ایک ملک سے دوسرے ملک جس میں منتقل ہو رہا ہے وہاں زندگی کی سہولتیں اسے زیادہ میں اثر ہیں آرام و آسائش سمان زیادہ ہیں پابندیاں زیادہ ہیں پابندیاں کم ہیں آزادی زیادہ ہے وہ آدمی ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں چلا گیا وہاں اس جیسے اور آدمی بھی ہیں تنسان بھی ہیں اس کے عزیز اشتہدار بھی ہیں اس کے دوست بھی ہیں اور ایسے لوڑ بھی ہیں جن سے چاہے دوستی کر لے جن سے چاہے دوستی نہ کرے تو وہ آدمی جس کو زیادہ سمجھتے حاصل ہیں وہ وہاں سے کیوں آئے گا جہاں کم سمجھتے وہاں وہ کیوں آئے گا یہ آئے گا اب یہاں سے ہمارے پاکستانی بھائی چلے جاتے ہیں اتنی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں وہاں دوسرے ملکوں میں لیکن واپس نہیں آتے وہ کہتے یہاں سکون ہے حقوق ہے قانون ہے کھلا ہے اب پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو مرنہ ہے یہ مرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نیستو نابود ہو گیا مرنے کا مرنب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا جیسے یا سجانی جون سے آپ لانڈی منتقل ہو گئے لانڈی سے آپ کریفٹن منتقل ہو گئے کریفٹن سے کسی اور محلے میں منتقل ہو گئے جس کو شہروار بھی کر سکتے راجی سے لاہور منتقل ہو گئے لاہور سے پشاور منتقل ہو گئے پشاور سے سنگ منتقل ہو گئے اس کو اچھے آپ کتنا ہی پھیلا ہوا کر رہے اور اچھے آپ اس کے ٹھکرہ ٹھکرہ کر کے کتنا ہی سے مختصر کر دیں رد و بدل کا نام زندگی ہے جب تک رد و بدل نہیں ہوگی زندگی نہیں چھلے جب تغیور نہیں ہوگا جب تک تغیور نہیں ہوگا میں اور آپ پیدا نہیں ہوگے یا ہو رہے میں اپنی پیدایش پہ غور کر لو اللہ تعالی نے بڑی بزاد کی ساتھ بیان کیا پہل ایک مدر کے برابر بچہ ہوتا ہے پھر مزغ بنتا ہے پھر ہڈیا بنتی پھر گور شموس بنتا ہے پھر اندر رو ڈالی جاتی ہے پھر وہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے پھر اللہ تازہ اس کو سمیل پڑھ لے آتے ہیں وہاں جب وہ یہاں آتا ہے یہاں بھی تغیور تغیور ہے اگر بچے کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو چار بچے آپ اپنے سامنے بٹھائیں ایک بچہ ایک دن کا ایک بچہ دو دن کا ایک بچہ تین دن کا ایک بچہ چار دن کا ایک بچہ کو کوئی جج بناتا ہے اور یہ کہتے ہیں سب یہ چار بچے ہیں یہ چار بچے الگ الگ کیوں ہیں آپ پر جواب یہ ہوگا کہ چار بچے الگ الگ اس لیے ہے کہ یہ چار بچے تغیر پذیر ہیں ایک بچے میں ایک دن کا تغیر ہوا وہ ایک دن کا ہو گیا دوسرے بچے میں دو دن کے تغیر ات ہوئے تغیر سمرات رات گزر گیا دن گزر گیا گھنٹے گزر گیا منٹ گزر گیا سکن گزر گیا لمحات گزر گیا پھر آپ چار بچے اور رہے لیں ایک بچہ ایک سال گا ایک بچہ دس سال گا ایک بچہ 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 تیس سال گا اگر آپ سے پوچھے جائے تیس سال ایک سال دس سال بچہ سال کا کیا خود لب ہوا آپ کہیں عمر بڑھ گئی سواری عمر کیسے بڑھ گئی کیسے بڑھ بت بڑھ بچے جو جو بچہ بچہ دس سال کے تغیورات سے گزر گیا وہ دس سال گیا جو بچہ دیس سال کے تغیورات سے گزر گیا اور تیس سال گیا زندگی کے نشیب و فراز زندگی کے شب و روز سوائے تغیر کے کچھ نہیں ہر آدمی جوان ہوتا ہے وہ بھی ایک اس کی زندگی میں تغیر ہے یعنی تغیرات میں سے گزر کر جب وہ کہیں کھڑا ہوتا ہے اس کا نام عمر ہے اب اس کا اور سمجھ لیجئے جوانی ہے جوانی کب آئی آپ کے عمر بدو بھئی اٹھارہ سال تغیرات کی چکی نے آپ کو اس طرح پیسا ہے اٹھارہ سال کے تغیرات کا جو نتیجہ ہے جو حاصل ہے اس کا نام ہے چالیس سال کے تغیرات کا حاصل کیا ہوا براپا سار سال میں وہ اس قابل نہیں رہا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ زمانے کے نشیب و فراز برداش نہیں کر سکتا اب ایسا تغیر ہوا کہ اس جسم نے دنیا کی جو فضا ہے اس فضا میں جو انرجی ہے اس فضا کی جو پریشانی ہے غم ہے اس کو اس سے برداش کرنے سے آجزہ کیا ہوگا وہ اب مزید گنجائش نہیں دیں اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی آدمی سار سالی ستر سال کا ہوا اور اس نے سوچا کہ بھائی میں بچہ تھا اب سار سال کا ہو گیا اور روز کے روز ابھی بھی میرے اندر تغیر ہو رہا ہے جب تغیر بھی ہو رہا ہے تو وہ آج چلو لے جہاں تھوڑا سا تغیر کچھ دیر کیلئے رکے آج بھی اس دنیا سے دوسری عالم میں متقل ہو جائے یہ اوریالہ جو ہے ان میں اور پوری نو انسانی میں ایک دنیا دی فرق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا کوئی بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وارث تھپ سے پہنے جب اسے شعور آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی جائے اور اس کو اس کا جواب بھی جائے تھا کہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی تغیر کا نام ہے اور ایسے تغیر کا نام ہے کہ جس تغیر میں تمہارا کوئی بھی عمل دخل نہیں بتائیں گا رہے دو بھائی بتائیں گا رہے دو بھائی بتائیں گا رہے دو بھائی بھی پیدا ہوئے آپ ایک دن کے تھے چھے مہینے کی ہوئے آپ کا کیا عمل دخل ہے ہے کچھ دس سال کی ہوئے جوان ہو گئے بوڑے ہو گئے بلاخر جسم اتنا ناتواں نہیں اور کمزور ہو گیا اسے گا جیب تو یہاں رہنے ہی بے کار ہے گوٹنے ٹوٹ گئے ہر وقت درہ در رہتا ہے ایر رہ دہتا ہے اٹھو تو ہائے بیٹھو تو ہائے بھوک ختم ہو گئے یہاں کی خراب ہو گئے کان بہرے ہو گئے ایسے آدمی کا کیا فیدہ وہیں چلو ایسی جگہ چلو جہاں آدمی بہرہ نہیں ہوتا ایسی جگہ چلو جہاں آدمی اندھا نہیں ہوتا ایسی جگہ چلو جہاں گوٹنوں میں درد نہیں ہوتا بخار نہیں چڑھتا جب وہ یہ کہتا ہے کہ یار بس چلو وہیں چلو وہ ایک بڑے تغیر کیلئے جار ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے کسی دوست کی سمجھ میں یہ بات آیاتی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے تغیر ہی تغیر اور اس تغیر پر مجھے کسی قسم کی دسگست حاصل نہیں ہے مجبور یا محض ہوں بالکل پھر اس پہ دل کیا لگانا بھائی جب تغیر ہو رہا ہے میرے چانے سے ہو رہا ہے میرے نا چانے سے ہو رہا ہے میں کچھ بھی نہ کروں تب بھی ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے جو لوگ بچے ہوتے ہیں ہنڈی کرپ بچارے کسی کام کے نہیں ہوتے کیا وہ جوان نہیں ہوتے ہیں کیوں بھائی کیا ان کے آساب مضبوط نہیں ہوتے ہیں جوانہ نہیں ہوتے ہیں کیا ان کے دھاڑی نہیں نکلتی بھائی اگر آپ یہ کہیں جی میں ہم تو اقل مند ہیں اس لئے اپنے اقل مندی سے جوان ہو گئے بھائی وہ پاگل آدمی تو اقل مند نہیں ہے بچارا وہ کیوں جوان ہو گیا اور آپ کیسے اقل مند ہیں کہ آپ جوانی جیسی قیم تشہ کو ہوگر بڑے ہو جاتے ہیں یہ اقل مندی ہے بڑے آپ اس لئے ہو جاتے ہیں کہ آپ مجبورے بڑے ہونے پر کوئی آپ کا اختیار نہیں چلئے جوانی بڑا بھی تو بات کی بات ہے پیداعش آپ کے کیا اختیار ہے بھائی پیداعش کسی کو پتہ نہیں کون میری ماں ہے کون میرا باپ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اس کے ماں باں بن جاتا ہے لیکن اس بچی کو کیا اس بات کا علم ہے کہ میں نے سید کے گھرانے میں پیدا ہونا ہے میں نے شیخ کے گھرانے میں پیدا ہونا ہے پتہ ہے بھائی یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں تو ہوں گئی کوئی آدمی ایک ہاتھ اٹھائے کہ جی میں تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا اٹھائیں بھائی ایک آدمی ہاتھ اور بھائی ایک تو اٹھاؤ اچھا کوئی آدمی اس بات پر ہاتھ اٹھا دے کہ بھائی جوان اپنی مرضی سے ہوا بھائی جوان تو آپ ہوئے نا اقل بھی آئی شعور بھی آیا الحمدللہ اللہ تعالی نے آساب بھی مضبوط کیے محسوسا بچہ جو ایک چھٹا گزن نہیں اٹھا سکتا وہی بندہ دو ڈھائیون کی بوری کور پر اٹھا لیتا ہے اللہ میں اچھی طاقت دے دیتا ہے کوئی آدمی بتائے کیا وہ اپنی مرضی سے جوان ہوا ہے سوچ لو بھائی میں اٹھا سانس دے رہا ہوں اٹھا سوچنے پر بدا رہی جواب نفی میں اب بوڑھا پہ بے آ جائیے دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہمیں بوڑھا نہ ہوں وہ ہے تو زیادہ لتشی کی بات ہے وہ کہ دیکھ صاحب کا انتقال ہو گیا وہاں جائیداد کا مسئلہ تھا بڑا بیٹا ذرہ بہت دیس تھا اس نے کہا بھائی اگر کل میرے باپ کو زندہ کر دیں صرف اتنا کر دیں کہ آنکھ کھول دیں مسکرہ دیں بس میں اس کو مو مانگے دام دوں گا وہ ایک صاحب نے کہا جیسا ہم میں زندہ کر دوں گا ایسے مقرر ہو گئے وہ اس نے بندے نے بڑے صاحب کے بہت بورے زہیر تھے کان میں کچھ کہا ادھر جنا اس نے لڑکے نے اببا کے ہاتھ میں قلم پکڑ کے کھڑا ہو گیا جو دستخد کرانے تھے وہ لکھ لیا تو ان صاحب نے ایک دفعے کچھ کہا کچھ نہیں ہوا دو دفعے کہا کچھ نہیں ہوا تیسی دفعے کچھ کہا تو بڑے میاں پہلے تو مسکرہ ہے پھر آنکھیں کھول دیں اس نے دلدی سے بچے نے دستخد کرانے اور وہ مر گئے پھر اب اس سے بڑی فکر ہوئی بیٹے کو کہ آخر یہ ایسا کونسا نسخہ ہے یہ ایسا کونسا وظیفہ ہے کونسی پھوک ہے اب اس نے کہا کہ بھئی یہ یہ بھی بتا دیں پھر اس کا بینہ مقرر ہو گیا وہ کہا بھئی میں دھوکا کہتے ہیں میں تو بھائی کچھ بھی نہیں کہا میں تو یہ کہا تاہی جی تمہاری شادی کر رہے ہیں تاہی جی تمہاری شادی کر رہے ہیں جب تیسی دفعے کہا تاہی جی تمہاری شادی کر رہے ہیں آنکھیں کھول دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی بھیا بھی کوئی آدمی یعنی اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے باہر موجود نہیں جانا چاہتا ہے اب مسئلہ کا حل یہ نکلا کہ انسان تغیور کا نام ہے دنیا کس کا نام ہے دنیا بھی تغیور کا نام ہے تاریخ کا کیا مطلب ہے تغیور پانچ ہزار سال قبل مسئلہ دو ہزار سال قبل مسئلہ دو ہزار اسوی تین ہزار اسوی ہجری ہے یعنی زمانے نے کتنا تغیور کیا اس تغیور کا نام صدی ہے دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے بھر زور سے بھوڑے آدمی کیا ہے تو جب آپ بھی تغیور ہیں دنیا بھی تغیور ہے تو دنیا میں دل لگانے کا کیا مطلب ہوا تغیور پہ آپ کو کوئی اختیار نہیں یہ اللہ والے لوگ جو ہے یہ اس بات کو چکے جان لیتے ہیں کہ دنیا کی اپنی کوئی حیثیت نہیں یہ خود ہی بدل رہی ہے چوبیس گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی بدل جاتی ہے آپ دیکھیں یہاں موسم ابھی دوپیر کو گھر ہو جائے گی شام کو سر کیلیں وہ یہ سوچ کے یہ تیہ کر رہتے ہیں کہ اب جب ہم بھی تغیور ہیں دنیا بھی تغیور ہیں تو اس تغیورات سے نکلنے کا واہی طریقہ یہ ہے کہ زندگی کو روٹین میں ڈال لو دلچسپی صرف اس حد تک ہو جس حد تک روٹین ہے اس روٹین کو اپنے اوپر مسلط نہ کھو پھر دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے دنیا کا ایک اور بھی قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ دنیا گھریز اور کشش کا نام ہے ایک آدمی ایک آدمی کی طرح بھاگتا ہے یعنی کشش ہو رہی ہے دوسرا ابھی اس سے بھاگ رہا ہے یعنی دنیا گھریز اور کشش کے اوپر قائم ہے جب دنیا گھریز اور کشش کی اوپر قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھریز اور کشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معین فارمولہ ہے گھریز بھی ہوگا کشش بھی ہوگی اگر گھریز نہیں ہوگا کشش نہیں ہوگی کشش ہوگی تو گھریز نہیں ہوگا مسلم ایک آدمی دو آدمی ہیں یا بیوی ہیں وہ ملتے ہیں گھر ایک دوسرے اتنا قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ اس کے اندر آپ ان کے جو اتصال ہے لسم کا اس میں آپ باریک سے باریک کاغذ داخل نہیں کر سکتے جنہا آپ تصور کہیں جن کی شادیاں ہوئیں تو آرام سے کرنے کی سوال یہ ہے کہ جب باریک سے باریک کاغذ اس تصال میں حارج نہیں ہوتا تو دوئی کیسے پر قرار رہتی ہے سوال ہے سب بھئی دو ہاتھ ہیں آپ یوں ہاتھ ہے اس کو ملائی ہے اپنے ہاتھ ملائیں سب لوگ ملائیں زور سے ملائیں اب بتائیں ہاتھ مل گا ہے خلا ہے خلا سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہاتھ الگ الگ محسوس ہو رہے ہیں یا ایک ہے تو الگ الگ کیوں میں سوز ہو رہے ہیں وہی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے گریز کر رہا ہے جب پہ گریز نہیں ہوگا کشش نہیں ہوگا اور جب پہ کشش نہیں ہوگا گریز نہیں ہوگا یہ ایک اصول ہے اب اس بات کو ہیوں سمجھیں یہ پلیٹ ہے اس پلیٹ کو میں اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا پاکا تو میں کتنا ہی اس پر زور لگانا ہوں ہاتھ میرا پلیٹ کے اندر نہیں جائے گا اور پلیٹ ہاتھ کے اندر نہیں جائے گا اپنے کے موم میں چل جائے گا لیکن وہاں بھی خلا رہے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے بھائی یہ اکنے ضروری ہے کہ اگر بیچ میں خلا نہ ہو بیچ میں معین مقدار نہ ہو تو گریز اور کشش دونوں کا خانوں اٹھو جائے گا اور تعارف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اب آپ اس بات کو ہیوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے وہ دنیا سے معبت کرتا ہے دنیا کو آپ ایک جسم تصور کر لیں ایک جسم تصور کر لیں کیا رجائے سکتا ہے ہندو لوگ تو لکشمی کہتے ہیں ایک جسم تصور کر لیں اب وہ جب آپ اس جسم سے دولت سے متصل ہو گئے تو اگر اس دولت کے اندر آپ جذب ہو گئے تو گریز اور کشش کا قانون ختم ہو جائے گا نہ دی جائے اس کا یہ نکلے گا کہ نہ دولت رہے گی نہ آپ رہیں گے اس کیلئے ضروری ہے کہ خلا اسپیس بیچ پر رہے ہیں اس اسپیس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مقدار کا نام دیا ہے سب حسب ربک الاعنا الذی خلق فصوغا والذی قدر رفا پاک و برل مرتبہ ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا معین مقداروں کے ساتھ مقدار نہیں ٹوٹے گی اب اگر دولت دولت یا دنیا دنیا میں سبھی کچھ آ گیا دولت بھی آ گئی گھر بھی آ گیا بی 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 بچے سب کچھ سم ہو جائے آپ میں اور دولت میں یہ دنیا میں ایک سنٹی میٹر کے ہزار میں حصے کے برابر خلا رہنا چاہیے اب آپ اس دنیا کی طرف پڑھیں جس طرح آپ کو اپنا وجود ہزار ہے اس طرح اس دنیا کو اپنا وجود ہزار ہے تو ایک سنٹی میٹر سمجھ دیجئے سمجھنے کے لئے تو اب جب آپ ایک سنٹی میٹر سے کم ہوں گے جنہیں آ کے پڑھیں گے فاصلہ کم کریں گے وہ دنیا یا دولت ادھر کو آ گئے وہ پڑھیں گے یہ کیا ہوگا بی خلا جب ہے خلا دولائے گا اس کے برقس اگر آپ اس دنیا سے بھاگنا شروع کریں گے دنیا کو بیچے بھاگیں ہمارے لئے علمیاں یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں قرآن کو سمجھا نہیں کبھی قرآن کے اندر تفکری نہیں کیا پڑھا نہیں کہا مجھے سب بھی اس میں ربک اللہ علیہ الَّذِي خَلَقَهُ سَوَا وَالَّذِي قَدَّرَهُا ہر چیز مؤین مقدار کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے اور وہ مؤین مقداریں وہ مؤین مقداریں اگر برقرار نہ رہیں تو نظام ٹھوپ جائے گا یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اس فارمولے سے واقع ہو جاتے ہیں ان کے ذہنشین یہ بات ہو جاتی ہے مُسْتَقَرُّ وَمَتَاؤُ مِنَا عِيْنَ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ دنیا میں ہم نے کچھ عرصے کیلئے تمہیں بھیجا ہے وہاں سے ملتفق ہو جانا ہے تو کہتے ہیں کوئی چیز اپنی ہے یہ نہیں سواری چیز یہ مانت ہے گھر بھی کسی کا بی بھی کسی کی بچے بھی کسی کی باپ بھی کسی کا ماں بھی کسی کی میرا کوئی زہور ہی نہیں میں چاہوں بھی نہیں ماں زندہ رہے اللہ چاہتا ہے ماں زندہ نہ رہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ماں کی محمدت تھی جب چھے بچے بھی لے لیتا ہے ماں بیچاری روڑوں کے باوری ہو جاتی ہے ہندی ہو جاتی ہے لیکن ماں بچے کو روک نہیں کرتی ہے ایسے بچے ماں کو نہیں روک سکتے ہیں ان مشاہدات کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب یہ ہر چیز تغیر پذیر ہے اور اس تغیر میں ہمارا کوئی کردار بھی نہیں ہے ہمارا کوئی اختیار بھی نہیں ہے تو ہمیں کیا مسیبت پڑی خام کریں بچ تغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا بس اللہ تعالیٰ کے اوپر خود کو چھوڑ دو نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ کے ہمیں پیدا کیا نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ کے ہمیں جوان کیا نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بورا ہونے سے روکا جب کہ ہم چاہتے ہیں ہم ہمیشہ جوان ہی رہے ہیں اللہ تعالی نے یہ ہم سے پوچھا تم کیا آنا چاہتا ہوں جب مر نہ ہوا مر چونکہ وہ مقداروں کی قانون سے واقع ہو جاتے ہیں اس لئے وہ مقدار کی طرف بڑھنے کی وجہ ہے ریورس ختم اٹھاتے ہیں اور ریورس ختم اٹھانے کا مطلب ہے کہ معین مقدار کا قائم رہنا ضروری ہے اس لئے دنیا کی ہر چیز ان کے پیچھے لگ رہے ہیں بڑے بڑے سلاتین بڑے بڑے بارشاہ ننگے پہن ننگے سر میلوں بھی چل کے ان کے درباروں میں آگے ہاتھ جو ان کے کھلے رہے ہیں کیونکہ تغییر پذیر دنیا سے انہوں نے اتنا ہی رشتہ قائم رکھا ہے جتنا تغییر میں ضروری ہے اس لئے لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں ان کی باتیں بھی سنتے ہیں ان کے اندر کشیش بھی محسوس کرتے ہیں اور ان سے اپنے دکھ کا دد کا مداوا بھی کرتے ہیں یہ بندے ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں اور ان بندوں کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کو انسانوں کو ایسا درس دے جائے ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان اس تغییر پذیری کو قبول کر لے اس تغییر پذیری سے واقفیت حاصل کر لے اور اس تغییر سے خود کو اتنا آزاد کر لے کہ یہ تغییر کی پیچھے نہ بھاگے اب یہ بتائیں اب یا اللہ کی دو شان میں نے آپ کی سامجے بیان کر اب اس میں ایک حضور خلندر بابا بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی ہمارے مرشدوں میں مل گئے لیکن یہ بتائیں کہ یہ کام کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں بھئی آپ کو بچے اللہ نے دی آپ کہتے ہیں میرے بچے میرے تو ہیں لیکن کیا تم ان کی زندگی کی زامین ہو کیا ان کے جو وسائل ہیں کاربار ہے ملازمت ہے تعلیم ہے آپ کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو یہ بنا دیں گے آپ خود بھی چمانی سے بڑھا پہ تک کی زندگی کا تنزیہ کریں اگر آپ معاملات پر واقعاً غور و فکر کریں گے تو زیادہ دل واقعات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جہاں آپ کا ذہن خود بخود پکار اٹھے گا یار یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا پھر یہ تو کام ہونے ہی نہیں تو لیکن ہم سوچتے ہیں نہیں جب تک انسان اپنی اصل سے واقف نہیں ہوگا جب تک انسان اپنی تخلیق سے واقف نہیں ہوگا جب تک انسان اس تغیر پذیروں کو قبول نہیں کرے گا مجبوراً تو کیا ہوا ہے خود بھی قبول نہیں کرے گا اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا کیوں سکون نہیں ملے گا تغیر میں سکون نہیں نہیں سکون کا کیا مطلب ہے سکون کا مطلب ہے ٹھراؤ سکون کا مطلب ہے ذہنی سرور قلبی سکون ایک نشے کا عالم بے خبری کا عالم سرور کا عالم اب کو سچی خوشی کتنی بلتی ہے ایک منٹ آپ کو میں دے رہا ہوں جو میں اپنے گھرہا ٹھیک کرلوں مجھے بتا ہے سوچیں اور جو رہے ہاں جی کوئی ساپ بتائیں گے جی جی مجھے 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 ہوئی مجھے 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 نو سو ساڑھ منٹ میں کتنی خوشیاں حاصل ہوئیں کتنی نخوشیاں حاصل ہوئیں مجھے تو ایسے لگتا ہے نو سو ساڑھ منٹ نخوشی میں گودر جاتے ہیں یہ سارا نخوشی میں گودر گیا اب آپ یہ بتائیں اس نخوشی کا آپ کو فائدہ کیا پہنچا تو زندگی آپ کی کارامت ہوئی ہے زائے ہوئی ہے اسی صورت سے ایک دن کا حساب سے پورے زندگی ہاتھ میں بیکار خیالات میں اپنا وقت گزار کرو اور اس دنیا سے مر جاتا ہے کچھ بھی ساتے لیے بس یہی وہ فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ دنیا تغیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے تغیر مستد ہوتا ہے جب کشش اور گریز ہوتا ہے کشش اور گریز جب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ موزداریں موین ہوتی ہیں موین مقداریں اگر تغیر کی طرف کیا کہتے ہیں کہ بھاگنے کو اگر تغیر کی طرف دورنے میں ہے تو ساری زندگی پریشانی ہے اور اگر تغیر سے فرار ہے تغیر سے فرار کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ وہ 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 اور بھی زیادہ غلط بات ہے اگر تغیر سے فرار ہے فرار کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں جس کے قبض قدر میں تغیر ہے کیونکہ اس ذاتِ عالی میں تغیر نہیں ہے جب آپ فرار کریں گے تغیر سے تو اللہ کی طرف آپ کا روح ہو جائے گا اور جب اللہ کی طرف روح ہو جائے گا اللہ میں تغیر نہیں ہے اور جہاں تغیر نہیں ہوا سکون ہے حرام ہے پریشانی نہیں ہے کتنی آسان بات ہے کتنی آسان بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ بات تو آسان ہے لیکن یہ اسی وقت تک آسان ہے جب تک وہاں پندال میں بیٹھے گئے وہاں جا کہتا ہے کہ بھائی اببہ جی نے کیا تغیر کی سبحان اللہ بھائی کیا تغیر کی بس 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 بھائی مزہ ہی آگیا بھائی مزہ آگیا ہمیں بھی کچھ بتا دو یار وہ ٹیپ لائیں گے پھر بتائیں گے میرے عزیز میرے دوستو حضور خانبر بابا اور رحمد اللہ علیہ کی ذات اکرامی ہم سب کے لئے مشعل راہے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے ان کی تعلیمات اتنی رتیف بھی ہیں روشن بھی ہیں واضح بھی ہیں استرلال بھی ہیں اس میں ان کی تعلیمات میں لوجک بھی ہیں سائنس بھی ہیں ان کی طرف توجہ دینا ہے ان تعلیمات کو پڑھنا ہے ان تعلیمات پر تفکر کرنا ہے اور ان تعلیمات کی حصول میں جو انہوں نے اسباق اور مراقبے کا نظام بنایا ہے اس پر عمل کرنا ہے اگر اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ سندگی بڑی پرا سائش اور بڑی سکون گزر جائے گی یہاں بھی آپ کو راحت ملے گی اور اس تغیر بزیر دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے تغیر اس میں بھی ہے لیکن اس کا تغیر بڑا ہے مطلب یہاں زیادہ سو سال میں آدھی مر جائے گا وہاں ہو سکتا ہے زیادہ ایک لار سال میں آدھی مرتا ہوں جب سے ابھی قابل مرے دنیا تو ہو ابھی چل لئیے یعنی بہت تغیر ہے اس دنیا میں یہ مستقل نہیں رہنا ہاں عالمِ حشر و نشر ہوگا جنت ہوگی دوزخ ہوگی عبد ہوگا عبد و عباد ہوگا جنت دوزخ جنت دوزخ بھی کیا ہے وہ بے تغیر ہے جو چیز رہنے والی نہیں ہے وہ تغیر ہے جتنا رشتہ آپ کا اللہ سے قائم ہو جائے گا جتنا رشتہ آپ کا اللہ سے قائم ہو جائے گا اسی مناسبت سے آپ اس تغجراتی جمینے میں رہتے ہوئے آپ خوش بھی رہیں گے آزاد بھی رہیں گے اپنے لئے بیچے ہوں گے اپنے بھائیوں کے لئے بیچے ہوں گے اور اگر تغیر میں ہی آپ دفن ہو گئے جیسے ساری دنیا دفن ہو رہی ہے اس دنیا میں بھی گھٹا اور آخر دنیا میں بھی گھٹا اور سا سر نخصا اللہ تعالی ہم سب کو بھائی کیا بھائی بھائی تے ہوا دہ کے دس بچے ختم کرنا ہے حرال میں کہ تمیچ میں زادہ ہو گئے بھائی آپ لوگوں کو اگر دیر ہو جائے گھر جانے میں دہ کرดے گا نہیں زور سے بولا ہمارے یہ بڑی میٹنگ ہوتی رہی ہے کہ وہ دیر ہو جاتی ہے لہٰذا جلدی جلدی نمٹانا جا چاہیے اور انگیو خواتین کو بڑی شکایتیں ان کے میاں بڑے ناراض ہوتے بارالب اب آپ ایسے کریں کہ حضور خلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کہ بتائے ہوئے جو اسباق ہیں ان کا بید کرتے ہیں تھوڑا سا مراغبہ کر لیتے ہیں اس سے بعد انشاءاللہ ابھی آپ کا ذہن اس قابل ہے کہ اس میں اتنا یہ یکسو ہو گیا ہے کہ اس میں اگر کچھ ڈال لیا جائے تو تھوڑا سا کچھ گنجائش ہے تو میں سوچتا ہوں کہ چونکہ ذہن یکسو ہو گیا ہے خالی ہو گیا ہے اس یکسو سے فیدہ اٹھاتے ہوئے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا اس کے بعد پھر ہم مراغبہ کریں گے مراغبہ صرف ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ کن لوگوں کو سکون ملا کن لوگوں کو کیا ہوا بسم اللہ رحمان یا رہیم اوزم اللہ این اشطا و جیسے رہوائے دیاری بسم اللہ رحمان یا رحمان یا رحیم کا اسکر کروں گا پہلے آپ مجھے سن لیں تین دفعے سنیں پھر میری ساتھ آواز میں آواز ملا کے آپ لوگ بھی پڑھیں اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے صور اللہ علیہ وسلم کو اشارت کے مطابق آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں اولیاء اللہ کی ارواین ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں جن کے دل اللہ کے نور سے بھڑ جاتے ہیں اور ان میں گداس پیدا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم اب ساتھ ساتھ پڑھیں گے کوششی کی جائے گا اگر کسی آدمی کی آواز الگ سے ہو نا تو وہ خود بھی محسوس کرے سن لے اس کے بعد آشتہ آشتہ شریک ہو پھر ایک سا ریدم بن جائے گا یہ کیوں جلدے ہیں یا اللہ یا رحمن یا رحیم 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 یا اللہ یا رعیم 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 یا اللہ، یا را significant یا اللہ، یا را عمر یا اللہ ilk نم Rotary یا اللہ ایک دفہ در اچھری پڑھ گے آنکھے بند کر کے یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے بسم اللہ 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 صلی علیہ محمد وآلہ محمد اللہ صلی علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی وم الدین ایاکا نعبود و ایاکا نستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین آنعمت عليهم و اید المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ يصلون على النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیه وصلموا تسلیما اللہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد کما صلیت علیہ وآلہ ابراہم انکا حمید مجید اللہ مبارک علیہ محمد وآلہ محمد کما بارک علیہ وآلہ ابراہم انکا حمید مجید سبحان رب رب عزت عم یصفون و سلام علیہ المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رضا فرماؤ یا اللہ حضور خلند الباب علیہ رحمت اللہ علیہ کے لئے جن لوگوں نے قرآن خانی دروش شریف پڑھا ہے کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے اور جس طرح بھی سادھ سواب کا طریق اختیار کیا ہے یا اللہ ساری قرآن کو ساری دروضوں کو سارو کلمہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورسلم کی خدمت اقدش میں ہم حدیعہ بنا کر پیش کرتے ہیں اس کے پاس صحابہ اکرام رضو اللہ تعالی عنم اجمعین خلفہ راشدین امم مجتہدین وزردان اعظام وعلیہ اکرام تمام علیہ اللہ برخصوص حضرت نائے دین رحمت اللہ علیہ حضرت قدم درباب خدا کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری خدا کو ہماری لغزوش کو معاف فرما یا اللہ ہمیں عمال صالح کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ رسول اللہ سنہ سنہ نقش خدم پر چند کی توفیق ادا فرما سفات کا عرفان نصی فرما یا اللہ ہمیں رسول اللہ صدا صلی اللہ مخدس کا عرفان نصی فرما یا اللہ ہماری دین دونیا دونوں اچھا کر دے یا اللہ ہمارے حالات جو بیچی دیا پریشانی ہیں یا اللہ ہمیں ختم فرما یا اللہ ہمیں صلات مستقیم پر چند نے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لئے شفیق اور مشرق بنا یا اللہ ہمارے بچوں کو وردین کے لئے سعادت من بنا یا اللہ اولاد کی جو فرائز ہیں وردین کی اوپر خصوصا شادی بیاس مطالق یا اللہ ہمیں سرخ رو فرما اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو روز گار عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان گدور فرما یا اللہ اپنی رحمت سے جن لوگ کو وسائل عطا فرمائے ہیں یا اللہ ان کے وسائل میں مزید برکت عطا فرما یا اللہ انہیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اندر اپنی مخلوق کی محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے میں بائچار عطا فرما یا اللہ ہمیں تفرق پاس سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں متعید ہو کر سلاح مستقیم پر قائم رکھ یا اللہ ہمیں آخر محفوظ فرما اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لن تغفر لنا وترحم لکونا من الخاسرین رب اجعل لیم قیم الصلاة ومن ذریت رب نا تقبل دعا رب نا اغفر لی والدی والمؤمن حساب یا اللہ ہمارے والدین جیس دنیا میں نہیں ان کی آپ مغفرت فرمائے یا اللہ ہماری آخرت کو اس طرح اچھا فرما کہ ہم وہاں جا کر خوش رہے اور یہاں بھی ہمیں خوش عطا فرما وعفوانا وغفر لنا ورحمنا تا مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وصلا اللہ تعالی خلق محمد وعالی واصحاب اجمعین برحمت یا رحم اللہ موسیقی